جو آپ کی بجلسے واجتے مسلمین کی عمران خان کو سپورٹ کرنے کے پاس ایک اور چیز اہم ترین چیز جو ہوئی ہے کہ گزشتہ تقریباً بیس پچیس سال سے عمران خان کے بارے میں ایک پروپاگنڈا کیا جا رہا تھا اور وہ جس سے جو بہتان عظیم کا مسکم میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ یہودی ہے یا یہودیوں کے ایجنٹ ہیں تو آپ کی تحرین تنظیم جو ہے خاص طور پر جس طرح میں نے آپ کو اس میں پڑھا ہے اس کے اندر کے امام خمینی کی فکر کو ہے اس کو آپ اور خاص طور پر آگے لیں اور دار بات ہے تو ایران سے بڑا تو اب تک گزشتہ پچاس سال کے چاریس سال کے پچاس پچاریس سال ہو گئے انقلاب میں اسرائیل کا گزشمن تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے یہ پروپاگنڈا جو ہے یہ دم توڑ جائے گا آپ کا اس کا ساتھ دینے سے دیکھئے عمران خان کی آپ کو پتا ہے نا جو بھی رائے حق پر اٹھتا ہے نا اس کی کریکٹر اسیسیلیشن ہوتی ہے اس کا امیج خراب کرنے کیلئے کام ہوتے ہیں آپ عمران خان کے بارے میں کیا پروپاگنڈا کر جائے تھے بوز جیل ہے گولیاں ماریں گے بھاگ جائے گا نہیں بھاگا عمران خان جیل میں ایک رات بھی گزار سکتا اس کے بعد دیکھا کہ وہ جیل میں اور کہتا ہے پہلے لیے عبادت خانہ بن گئی ہے وہاں وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے کئی قرآن ختم کر چکا ہے قرآن کی تفسیر پڑتا ہے اللہ کی بندگی کرتا ہے پھر کہتے تھے کہ عمران خان کو جب جیل سزا ہو جائے گی عمران خان ڈھر جائے گا پھر دیکھیں اس کے گھر تک گز گئی ہے کس حد تک انسان چھوٹا ہوتا ہے اور گرتا ہے کہ کسی گھر گز جاتا ہے عمران خان پھر یہ یوگیوں کے ایجنٹ ہے یہ کون درسی یوگیوں کے ایجنٹ ہے جو یہ کہہ رہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے وہ یوگیوں کے ایجنٹ ہے جو پوری دنیا کے پر ورٹ میں نامو سے رسالت کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں وہ دشتر یہودی ہے اور وہ جو سرابوفویہ کے خلاف سٹینڈ لیتا ہے وہ یہودی ہے وہ یہودیوں کے سرونیسٹوں کے کاس کے خلاف سٹینڈ ہوئے اپنے مقابلے میں کھڑا ہوئے ہیں ان کو شکست دیئے اس نے عمران خان ایک پکا مسلمان ہے ایک ایسا مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے قرآن پڑھنے والا قرآن کی تلاوت کرنے والا یہ سب سے بڑا مواحد انسانیس کی باتیں کرتا ہے جو مواحد اور خدا پر یقین رکھتے ہیں وہ یہ باتیں کرتے ہیں اور اس نے بچے بچے کی زبان پر یہ قرآن لوگوں تک جانے والا میرے خیال میں یہ سارے کے سارے پروپگنڈے دم توڑ گئے ہیں آپ دیکھیں تاریخ کے اندرہ امبیاء کو دیکھیں ان کی کریکٹرسی نشن ہوئی ہے کتنے ان کے خلاف بولا گیا ہے یہ میرے خیال میں جو لوگ ہوتے ہیں چھوٹے لوگ حقیل لوگ جو خود میدان گیا کے مقابلہ نہیں کرتے ہیں پھر اس طرح کے پروپگنڈے کرتے ہیں بلاخر یہ پروپگنڈے ایک گبارے کی طرح کی ہوا جلدی نکل جاتی ہے اور یہ چھوٹے چیزیں نکل گئی ہیں پاکستان کے عوام کا اعتماد امران خان کے بس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایک پکے مسلمان ہے آپ دیکھیں پوری دنیا کے مسلمان ممالک ادھر چلے جائیں سب سے زیادہ جو متدین اور ناموسے دین کے پر مر مٹنے والے ہیں اور پاکستانی ہیں کہیں خدا نہ خاصتا قرآن کی بحرمتی ہو پاکستانی بار اس لئے پاک کی بحرمتی ہو پاکستانی بار پاکستان کے عوام متدین ہیں دین سے محبت کرتے ہیں اور لہٰذا یہ کبھی کسی کے دوقع میں آنے والے نہیں ہیں جتنا پروپگنڈا ہوگیا اس الیکشن میں اور پہلے بھی وہ پروپگنڈا ختم ہوگی شرمانی چاہیے جو یہ پروپگنڈا کرتے ہیں اور جو لوگ خفیہ طور پر دورے بھی کرتے ہیں وہاں جاتے ہیں نارملیزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس حوالے سے کوئی سٹیڈ بھی نہیں لیتے ہیں جو نارملیزیشن کی باتیں کرنے والے ہیں ان کے ساتھ الائس بھی کرتے ہیں یہ لوگ تو ان کو میرے خیال میں ان باتیں پاکستان کے عوام میں یہ باتیں بکرے والی نہیں ہیں اور یہ شکست کھا چکی ہیں میں گوائی دیتا ہوں کہ عمران خان ایک مومن پکہ مسلمان انسان ہے جو خدا کی واضحیت پر یقین رکھتا ہے جو کیا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ یعنی آؤ اللہ کی طرف ہو خدا کی بندگی کا تو گلے میں ڈالن اور باقی ساری غلامی کے سنجیریں توڑ ڈالو یہ ایمان اللہ اللہ کا مانا یہ لا الہ پر ایمان رکھنا میں دینی طالب علم ہوں میں چیزوں کو سمجھتا ہوں کہ اتنا پختہ ایمان لا الہ اللہ کے اوپر تمام مسئیبتیں جیلنا تمام پریشر جیلنا اور لا الہ الا پر ثابت قدم رہنا یہ کچھ چھوٹی بات ہے ایک اور بات علامہ صاحب آپ کے مشترکات میں سے آتی ہے آپ کی تنظیم کا بھی ایک موٹو ہے بلکہ ہمارا کا ہر مسلمان کا موٹو ہے اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور تمام مسئلے کے سمجھتے ہوئے ہیں وہ ہے عمر بالمعروف اور نیئر المنکر اور عمران خان اس کی گفتگو بھی کرتا ہے آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کی اس ساتھ ملنے سے پاکستان میں یہ عمر بالمعروف اور نیئر المنکر عمر بالمعروف تو پھر تھوڑا سے ہمارے کاری لیتے ہیں نیئر المنکر بڑا مشکل کام ہے آج کے دور کے اندر تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اور ایسا جو سے کہتے ہیں ایک گروہ پیدا ہو جائے گا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور باقی ہماری امت کے اندر بھی ایسا گروہ رہا ہے سیدنا امام حسین سے لے کے اپنے در جو نیئر المنکر کرتا ہے آپ سمجھتے ہیں نیئر المنکر جو ہے یعنی بھرائی کو ہاتھ سے پکڑ کے ذبرستی روکنے کا یہ اس کے مدد فرام پھر گیا آپ کا اور ان دونوں کا ملنا بلکل ایسے یہ دیکھیں یہ جو قوم عمر بالمعروف نیئر المنکر چھوڑ دیتی ہیں وہ فساد کا بربادی اور طبعی کا شکار ہو جاتی ہے روایات اور حدیث کے اندر بھی کہ ان پر ظالم لوگ چھوٹے لوگ گٹی اور پس لوگ مسلط ہو جاتے ہیں اشرار مسلط ہو جاتے ہیں یہ حدیث کے نفس بیان کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے لہذا یہ تو بریادی فریضہ ہے ہم سب کا فریضہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہاتھ سے روکو زبان سے روکو دل سے دوری یہ ساری اس کے مرائن ہیں بہرحال تو عمر بالمعروف نیئر المنکر ایسا دینی فریضہ ہے اگر اس پر عمل ہوتا رہے تو معاشرہ جو ہے اس طرح کی بربادی کا شکار نہیں ہوتا جس طرح سے معاشرہ ہو جاتے ہیں تب یہ بربادی کے یہ ایک بات ہے دوسری بات دیکھیں خان صاحب جو ہے انہوں نے بقیدہ آپ کو پتہ ہو گئے عوامی اجتماعات کا نبی عمر بالمعروف نیئر المنکر کی بات تو یہ کام آپ دیکھیں جو کام ہماری مساجد میں ہونا تھیجئے تھا جو کام ہمارے علماء کو کرنا تھیجئے تھا اور وہ تو نہیں ہوا وہاں سے تو وہ کام جو ہونے جیتے وہ نہیں ہوئے لیکن ایک شاک کھڑا ہوتا ہے سیاسی لیڈر ہے اور وہ دیکھیں اس کی سیاست میں اپنی ڈیفنیشن بھی کروں گا تھوڑا چی عمران صاحب کی سیاست کے حوالے سے اگر آپ نے موقع دیا تو وہ اس راہ پر چلتا ہے جو انبیاء کا راستہ ہے عمر بالمعروف نیئر المنکر کا راستہ جو علیہ اور شہدہ کا راستہ ہے جو عیمہ کا راستہ ہے یہ وہ راستہ ہے جو اللہ نے بتلایا کہ اس راستہ پر جلنا ہے آپ نے اور خدا نے قرآن مجید میں جو آیات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی آیات ہیں قرآن مجید میں عمر بالمعروف نیئر المنکر کے بارے میں کہ تم میں ایک امت ہونی چاہیے جو دعوت الخیر دے عمر بالمعروف کرے نیئر المنکر کرے یہ اللہ کی در سے حکم ہے ہمارے لئے لیکن آپ کو پتہ ہے نہ کہ پاور پالٹکس کے اندر پھر ہر چیز پاوتر نے روند دی جاتی ہے عمران خان پاور پالٹکس نہیں کرتا وہ اقصدار کے لیے نہیں ہے وہ اقصدار کے لیے لڑا رہا ہے لہٰذا یہ لوگ جو پاور پالٹکس کرتے ہیں ان کا ایک دن حلال ہوتا ہے اس نے حرام ہو جاتا ہے ان کا حرام حلال 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 کوئی بتا نہیں جلتا لہٰذا یہ سمجھ نہیں سکتے عمران خان کو اگر آپ اجازت دے تو میں عمران خان کی سیاست کی ریفنیشن کروں جی بسم اللہ بسم اللہ دیکھیں آپ پالٹکس کے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ دنیا کے اندر سے پالٹکس کی تعریف کی جاتی ہے جو یونیورسٹی پہ پڑھا جاتی ہے کتابیں وہاں پر مہبر پاور ہوتی ہے پاور کو مدے نظر رکھتے اس کے حوالے سے ریفنیشن کی تعریفیں کی جاتی ہیں تو اسی طرح سے پاور پالٹکس بھی آ جاتی ہے اس دردے عمران خان کے نزدیک سیاست کی تعریف یہ ہے جو میں نے پڑھا ہے اور میں نے سمجھا ہے عمران خان کو کہ سوسائیٹی کو منیج کرنا نظم الزباب پہ لیانا قوانین کے دائرے کے اندر رکھنا اور ان کو منظم کرنا ان کے حقوق ان کو دینا یہ سارے ان کی ہیلتھ ہے ایڈوکیشن ہے باقی ساری سلطے دینا ان کے انٹریسٹ کی افاظت کرنا وطن کے انٹریسٹ کی افاظت کرنا یہ سارا کٹھا کر کے انہیں کدھر لے جانا دنیا کے فرعونوں کی غلامی سے رجعت دلا کر اللہ کی طرف لے کے جانا لا الہ الا اللہ کی طرف لے کے جانا یعنی عمران خان کی پڑھنسٹی اندر خدمت بھی ہے انسانوں کی اور بشر کی اور ہدایت بھی ہے کہ اللہ کی طرف جائے سارے کٹھارے یہ بہت اہمیت کی حمل ہے اگر یہ سیاست ہے اور پاکستان قائن اور دستور بھی یہی کہتا ہے حاکمیت اعالی اللہ کی ہے لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے جانا ہے آپ نے خدا کی طرف لے کے جانا ہے اور تمام انبیاء اسی لئے آئے تھے سب کی صدا آواز کہتی قول اللہ الہ الا اللہ تفلہو یہ اسلامی الہی سیاست ہے اور آپ دیکھیں کہ جو دوسری جو سیکلر پولیٹکس اس کے در کیا ہوتا ہے عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام پر پاکستان کا دستور کے سامنے رکھیں تو کیا لازم دیفنیشن بنتی ہے اللہ کی حکومت منتخب صالح صادق امین نمائندوں کے ذریعے وہاں پر یہ حکومت اور اقتدار اللہ کی امانت ہے ملکیت نہیں ہے کہ بچوں میں تقسیم کرو اولاد میں تقسیم کرو میرٹ کو پونٹ لے رون دو اس امانت کے ساتھ خیانت کرو یہ نہیں ہے پاکستان کا انس کی جائز نہیں دیتا حاکمیت اللہ آرٹیکل اللہ کی ہے قرآن و سطر سپریم ہے آپ دیکھ لیں تو یہ میرے خیال میں عمران خان کی حصول جن سین سے الگ ہے وہ ایک الگ انسان ان سے بہت الگ ہے اصلاح کوئی مین بلا بھی نہیں ملتا لہذا جو تو اقوات یا پریزن میں سوچتے ہیں آپ جانتے ہیں نا کہ جس گلاس کو سبزر ان کو تو پانی ڈالیں گے وہ سبزر دکھائی دے گا تو ان کو جو نگاہوں کے جو چیزیں ان کے لگی ہوئی ہیں وہ اس دکاہ سے دیکھتے ہیں کہتے ہیں عمران خان تو ایک ناکام سیاستان ہے عمران خان تو کوئی سیاست آتی نہیں ہے ہاں تمہارے والی سیاست نہیں آتی اُس کو تمہارے والی سیاست کارڈ پچار لیندین معاملہ یہ نہیں آتی اُس کو لوٹنہ نہیں آتا اُس کی سیکرکٹریوں کے رحانے نہیں ہیں ا یہ اوہ اس کی سیاست الائی سیاست ہے خدائی سیاست ہے لہذا اشنی میں کہتے ہیں میں خان صاحب سے کہتے ہیں میں خون کی آخری قطر تک آپ کے ساتھ یہ راستہ ہی ایسا ہے جزاک اللہ ہے